نواز میں یہی ماننا کہ کورونا ہمارے شہر سے ہمارے پیس سے چلے جائے چائنہ سے شروع ہوا پھر اٹلی پر حملہ ہوا پھر اس کے بعد سپین نوروے اور اس کے بعد ہوتے ہوئے یوکے تک پہنچی کینیڈا امریکہ تک بہت نقصان ہوا انسانیت کا بہت زیادہ نقصان ہوا لاکھوں کے تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ان کی جان چلی گی بہت سے لوگ ابھی بھی متاثرین میں ہیں بہت سارے لوگ اس سے ریکور بھی ہو چکے تب ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ یہودیوں کی سادش ہے کوئی کہہ رہا تھا یہ امریکہ کی سادش ہے کوئی اس کو چائنہ کی سادش بنا رہا تھا کوئی بتا رہا تھا کہ جناب یہ صرف ایک افوا ہے ہندوستان میں اس وقت آکسیجن کی کمی پڑ چکی ہے ہسپیٹلز کے اندر آکسیجن نہیں ہے ہسپیٹلز کے باہر لگا دیا گیا ہے لکھ کر کے جناب یہاں پر آکسیجن موجود نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ایک بیٹ کے اوپر تین تین پیشنٹس کو وہاں پر لٹایا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو شخص اس بیماری سے افیکٹڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک کمرہ الگ چاہیے اس کے لئے کیونکہ اس کو آپ کو کورنٹائن کرنا پڑتا ہے اس کو سائیڈ پر رکھنا پڑتا ہے سب سے الگ تلگ رکھنا پڑتا ہے اس کو بالکل مختلف طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے الحمدللہ پاکستان میں یہ صورتحال ابھی فی الحال نہیں ہے اور جب سے یہ بیماری آئی ہے تب سے پاکستان میں اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں بنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ بہتر ہیں پاکستان کے اندر ہی میں نے کل کی خبر پڑی کہ سندھ کے ایک شہر خیرپور ہے وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا چار لوگ وہاں پر جا بھاک ہوئے ایکسیڈنٹ میں تو ہسپتال میں سٹریچر نہیں تھا کہ جس پر ان کی ڈیڈ بوڈیز رکھی جا سکے بلکہ ان کو ہسپتال کے کچن میں وہاں پر رکھا گیا فرش کے اوپر تو ہمارے حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کچھ سنگدل لوگ دشمنی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ جناب آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا آپ سے بدلہ لیا جا رہا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا غصہ بالکل جائز ہے کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان کی حکومت نے جو کیا پچھلے ستر سالوں سے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے البتہ یونائٹن نیشنز کو نظر نہیں آتا مغربی ممالک کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اب ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں تھوڑی سی انسانیت باقی ہے تو ہمیں ہمدردی رکھنی ہوگی اس وقت ہندوستانیوں کے ساتھ کیونکہ اس بیماری نے کسی سے اس کا مذہب کبھی نہیں پوچھنا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں یا آپ ہندو ہے اچھا ابھی ہندوستان کہنا جو صورتحال ہے اس سے سب سے زیادہ جو ہندو کمیونٹی ہے جو وہاں پر مجورٹی ہے وہ زیادہ متاثر ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے کچھ دن پہلے ایک مذہبی ایونٹ وہاں پہ ہوا تھا مذہبی تہوار وہاں پہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا اور اٹھالیس لاکھ لوگ ایک گنگا کے پاس جمع ہوئے تھے جب یہ ایونٹ ہونے جا رہا تھا تو بہت سارے جو سہت کے ماہرین ہیں جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہوتو ہے انہوں نے یہ اپینین دی گورنمنٹ کو کہ خدا رہا یہ ایونٹ مت کروائے یہ آپ کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے اپنی زد پر ہڑی رہی کیونکہ جو ہندوستان کی گورنمنٹ ہے اس وقت مودی جی کی ان کی جو پوری پوری پارٹی ہے پھر ان کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں وہ مذہبی انتہا پسند سمجھے جاتے ہندو انتہا پسند سمجھے جاتے تو وہ ان چیزوں کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے انہوں نے کہا جناب ہم اپنا یہ مذہبی تہوار منا کر رہیں گے خیر انہوں نے اپنا تہوار سیلیبریٹ کیا اور اٹھالیس لاکھ لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ملک کے مختلف حصوں سے اور اس کے بعد جو صورتحال بنی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹھالیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے اٹھالیس چھوڑ دیں آپ اٹھارہ لاکھ لوگ بھی اگر کرونا سے متاثر ہو جائے اور پاکستان میں یہ صورتحال ہو تو پاکستان کے ہسپتال تو چھوڑ دیں مساجد میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملنے مریضوں کے لیے سکولز یونورسٹیز کالوجز کے اندر بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی سٹریچر نہیں ملے گا اتنے ڈاکٹرز اتنی فسیلٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں اس پر ہمیں خدا تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک مطبع گورنمنٹ کی سرکار کی مان لینی چاہیے کہ جو ایس او پیز انہوں نے ہمیں دیئے ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہندوستان دیکھے ایک مذہبی تہوار کی وجہ سے مارا گیا ایک اور افسوسنات بات ہندوستان کے بارے میں اگر ہندوستانی جو دوست ہیں وہ سن رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ اب یہ کہہ دی کہ جتنے آگے ریلیجیس ایونٹس آئیں گے جو مذہبی تہوار آ رہے ہیں ہم ان کو پھر سے سیلیبریٹ کریں گے اب ہندووں کے جو مذہبی تہوار ہے ایک عرب کی آپ کے پاس عبادی ہے اس میں ساٹھ اسی کروڑ وہاں پہ ہندو ہے تو جب وہ اکٹھے ہوں گے تو سوچیں اس سے کتنا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارا مذہبی تہوار جو حج ہے دیکھیں حج کے لئے لوگ پوری زندگی اپنی کمائی جمع کرتے ہیں پھر حج کرنے جاتے ہیں لیکن ہم نے ایک نہیں دو مرتبہ جو حج کے اندر معاملات تھے اس کو نارمل روٹین سے ہٹ کر اس کو ٹریٹ کیا لوگ بہت کم تھے بہت زیادہ ایس او پیس کا خیال رکھا گیا اور لوگ انہیں خود اس چیز کے لئے احساس پیدا کیا پھر علماء نے خود بتایا کہ بھائی یہ بیماری ہے اور وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے ایک وقت میں پچیس تیس لاکھ مسلمان جب اکٹے ہوں گے پچیس تیس لاکھ انسانیت اکٹی ہوگی پوری دنیا کے مختلف کونوں سے تو اور بھی بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا خرشہ ہوتا ہے لیکن ان کی ویکسینز اویلیبل ہے یہ والی جو بیماری ہے اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے تو مسلمانوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا ایک بہت بڑا تہوار تھا ہمارے لئے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب خانہ کعبہ خالی ہو خانہ کعبہ تو وہ جگہ ہے جو کہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا اور کبھی خالی ہو گئی نہیں انشاءاللہ تا قیامت لیکن حج کے دنوں میں حج کے مہینے میں اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بابرکت مہینے میں تو اس مہینے میں تو وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اور ہر بندے کی جانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن ہم نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہم لوگوں نے بات سمجھنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں اگر ہم انتہا پسند ہوتے تو ہم گورنمنٹ کی نہ مانتے سعودی عرب کی نہ مانتے OIC کی نہ مانتے جتنے اسلامی کنٹریز ہیں ان کے سٹیٹ کے جو ہیڈز ہیں ان کی نہ مانتے ہمارے اپنے علماء اکرام کے نہ سنتے دوسری جانب ہندوستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایونٹ مت کروائے یہ پوڑا پوسپون کر دے آگے لے جائے یہ بالکل نہ کروائے کچھ عرصے تک یہ خطرناک صورتحال بن جائے گی لیکن نہیں انہوں نے نہیں سنی اور جو وہاں پہ مذہبی انتہا پسند جو رہنما ہے لیڈرز ہیں جو ریلیجیس ایکسٹریمیس جن کو کہا جاتا ہے وہ اٹھے اور انہوں نے دنگا فساد شروع کر دیا کہ جناب ہم کروا کے رہیں گے اور انہوں نے کروایا اٹھاریس لاکھ لوگ وہاں پر گئے اور اب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز نے جانے سے انکار کر دیا گلفز نہیں ہیں ان کے پاس گلفز ختم ہو چکے ہیں انجیکشنز ختم ہو چکے ہیں دوائیاں ختم ہیں ڈرپ ختم ہیں سٹریچرز ختم ہو چکے ہیں بیٹس ختم ہو چکے ہیں بہت سارا سمان جو ٹریٹمنٹ کے لئے ضروری ہوتا ہے جو بیسک ہوتا ہے اس سے اس بیماری کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی لیکن ان کے لئے نیسیسری ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر ایویلیبل نہیں ہے یہ گارمنٹ کا انڈین گارمنٹ کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے مودی کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس نے ایک انسانیت کا نقصان کیا اپنے ملک کے رہنے والوں کو مسلمان کیا نقصان کیا اچھا اس میں زیادہ تر جو ایفیکٹڈ لوگ ہے اوبیسی وہاں پر ہندو ہی ہے لیکن جس ریشو سے پہلے مسلمان ہو رہے تھے وہ ریشو نہیں بنے مسلمانوں نے وہاں پر بہت سارے جو اجتماعاتیں وہ کینسل کروا دیئے جو ان کے مقامی مذہبی لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ایک تو ہندو حکومت جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتی دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ایونٹ کرواتے ہیں اور ہمیں اس طرح کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر ہمارا علاج کرے گا کون ہمیں تو اسپتالوں میں رکھنے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ تو وہاں پہ اتنے انتعاس پسند سوچ کے مالک ہوتے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا علاج کرنا ہی غلط ہے دوسری جانب ہندو جو حکومت ہے دلی کی جو ترکار ہے انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ خدارہ آپ اپنی مساجد میں جائیں اور وہاں پر اعلانات کروائیں اور وہاں پہ کہے کہ آپ ازان کریں اور ہمیں پتا چلے کہ ازان سے بیماری دور ہوتی ہے تو ازان بھی ان کو کرنی چاہیے ہمیں بھی ان کی دعا کرنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کی بس میں جو بھی ہو ہماری معیشت اتنی کوئی اچھی نہیں ہے اور ہندوستان کی بھی آپ کو بہت اچھی طرح پتا کہ کیسی معیشت ہے ان کو لیکن جتنا ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے ایک مشکل وقت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں ان کی نا اہل گورنمنٹ کی وجہ سے ان کی انکومپیٹڈ جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے امیت شاہ کی وجہ سے اور مودی جی کی وجہ سے ان کی عوام آج مر رہی ہے عام ہندوستانی وہاں پر مر رہی ہے جو معصوم ہے جس کو کچھ نہیں پتا اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں صرف مودی اور مودی کی پالیسیز ہیں تو ہمیں اس وقت ہندوستان کے ساتھ دینا چاہیے اس وقت ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر ٹرنڈ کر رہا ہے کہ ہندوستان نیڈز آکسیجن اور ہمیں ساتھ میں سیکھنا چاہیے کہ بائیس کروڑ کی عبادی ہمارے پاس بھی ہے آج ہندوستان میں صورتحار ہے تو کل خدا نہ خاصتہ پاکستان میں یہ ہوا تو ہم سٹیبل نہیں رہ پائیں گے باقی اللہ پاک ہم پر بھی احسان کرے ان پر بھی رحم و کرم کرے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تمام انسانیت کے لئے دعا کرے آخری اشرہ ہے پہلے اشرہ کا آخری روزہ ہے اور یہ رحمت کا جو اشرہ ہے یہ ختم ہونے والا ہے اس میں رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ سے پھر اپیل ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لئے خدا را ضرور کرے پاکستان ہمیشہ زندہ بات